موسیقی 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 ایسے کمیاں دی کال کتی ہے شام یا رام اس کی سمدھی ریفرنسز دیتے گئے دیں او کون لوگ ہے گئے دیں او کنے دی بانی ہے او افتار وادیاں جڑی ہیں کہانیاں نے انہوں نے پیچے نہ آئے دیں لیکن کوئی یہ بھی تینال دستے بھی او رام اور شام کون سی گئے یا انہوں نے ہور رچنامہ کےڑیاں نے انہوں نے کوئی اگا پچھا نہیں ایکچولی گروہ بن سنگھ دا ہی نا جڑا ہے او شام بھی سی تو رام ویسی کر دے بچ مطلب ہے او بیچ اوپجیکشن ہے کہ جنہیں بھی ریٹرز نے لکھیا گروہ گرنت صاحب دے بچ انہوں نے نانک تے ریفرنس دے نال لکھیا یعنی رانک تے ولوں لکھیا جدوں کی ایتھے انڈویجوال نال لے گئے نانک تے نالتے صرف گروہ صاحبانے لکھیا گروہ صاحبہ نے ایتھیک ہے گروہ صاحبہ نے نام لے میں نہیں یہ نوں تائیوں کے کہہ رہے ہیں نا دوسری بھی کہہ رہے ہیں اور وہ ٹھیک گل ہے بھی یہ نوں کو دینا کمپیئر نہیں آتا کرنا لکھی جی ایک اور بڑی اپورٹنٹ ہے کہ نانک ہی لفظ ورتنا سب تو پہلی گلتا ہے کہ دسم گرانت تے گروہ گرانت صاحب اے دو بانیاں دے سروت ہاں جڑے خال سے دے سرجنا نتنے اور امرت دے ہاں سو جے اگر ایک گل لے لی جائے تا پھر تے ساڑا سارا سسٹم ہی ٹوٹ جائے گا نمبر ایک نمبر دو جے کر اگر نانک لفظ ہونا ضروری ہے تا جب جی صاحب وچ کوئی ادھے محلہ نہیں لکھیا محلہ لفظ ہے ادھے اسی نہیں ہے جب جی صاحب وچ کی پھر اسی جب جی صاحب دی بانی کر دیئے ایک اور نکتہ بہت اہم ہے کہ گروہ صاحب دے بابنجا کوئی ساں اونا دیاں رچنا ماں پنجابی یونسٹی گروہ نانک دیو جی نے چھاپی ہیں ادھے وچ ہر رچنا دے وچ ایک گل بڑی امپورٹنٹ ہے گروہ گوبین سنگھ صاحب دی استد کر دے ہیں پر پورے دسم گرانت دے وچ ایک بھی لفظ گروہ گوبین سنگھ جی دی استد دا نہیں ہے بلکہ جتھے آئے نو گروہ صاحبان دا ذکر ہے تیک بہادر سمری ایک اور نو دے آوے تائے ادھا مطلب ہے جے کو بار نہ لکھے گا گروہ گوبین سنگھ جی نو کندہ چھڑ دوے گا جوار شریف بگوتی جی کی لکھ رہے ہے گروہ نانک دیو جی تو لے کے گروہ تیک بہادر صاحب دا ذکر کر رہے ہے مگر گروہ گوبین سنگھ صاحب دا ذکر نہیں کر رہے سو ادھا مطلب ہے کہ لکھاری جڑا ہے او کیول گروہ گوبین سنگھ صاحب ہی ہو سکتے ہیں اور پھر جدو لکھ رہے ہیں مر پت پورب کی اس پیانا سوال کرٹیسزم ہو رہا ہے گا کئی کارنرز ولو حالانکہ جی پر مکت آ رہا ہے گی اس نے ایک سیپٹنس دیتی اس ریکال تک صاحب ولو لیکن وقت وقت سمیدے وقت وقت کرٹیکس ہے گنے کچھ سیکشن دے سمیدے چنوٹی ہے گی ہے گروہ گروہ گرن صاحب نو اس طرح کے لئے پورٹرے کرن دی کوشش کر دی جا دی ہے جو کی شاید واسطے بکچہ جگال نہیں ہے جو میں ساڑا پینل اگری کر رہا تھے ڈاکٹر جو سنگھ جی ہے گی نے ساڑنل پروفیسر آف سیکشم پنجابی انیورسٹی دے ڈاکٹر پننوی ہے گی نے جو سنگھ جی توڑتو شروعات کرنا چاہاں گا سب تو پہلا تاہیے بھی یہ دی ریکوارمنٹ کیسی کیونکہ چیڑے کرٹیکس ہے گی نے سمجھ دینے ویدے پچھے آر ایس ایس دیاں تاکتا ہے گی نے ایدے پچھے کچھ ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے گی نے جو کی کتے نہیں کتے پیرلل آثورٹی کھڑی کرنا چاہتے ہیں شریف گران صاحب دینال اور سپشٹ گل ہے دسوم کرندی لوڑ کی ہے کیوں یہ دی رچنا کیتی گئی دیکھو گران صاحب دے ویچ کوئی شبد ہے ایسے نے جیدہ گروہ نانک دے ویدے ایک شبد ہے سانسر دان دے اندر رو آیا پرس رام روے کار آیا روے رام نکالا پیا سیتہ لشمن بچھڑ گیا روے پانڈا پیا مجھور جن کے سوامی راہت حضور روے جن میں جاک ہوئی گیا انہیں ساری انڈین میتھالوجی دیاں مطلب اے پرسنیلٹیز نے انہا پرسنیلٹیز دے بارے یعنی جاندن واس تے گروہ سوچ رہا جنہیں اے رچنا کیتی ہے پہ میرا سکھ جڑا ہے وہ پھر پندت کوڑ جائے گا برامن واس چھو تے کڑیا ہے نا تے موڑ کے اسے جال دے مکڑ جال جوے جے فس گیا تے اے بہت گلت گال ہوئی کیوں نہ انہا دیاں کتھاواں آپ لکھیاں جاں اور جنہیں چوبیس عبتار رچنا ہواں نے یا ہور عبتار رچنا ہواں نے وہ ساری ہیں یہ ڈپیکٹ کر رہی ہیں انہا دی ایکسو لائی فور اے کس طرح رونا کیوں پہ آتے ہسنا کیوں پہ آئے ساری گرلان چڑی ہیں تو یہ دی بہت ضرورت سی منتیان لگ دا ہے پہنی تے ادر وائس جمعہ میں پہلا بھی کہا بھی پائی گرداز تھا بہت سنکیپ ہے ٹھیک ہے انہوں کنجی کیا ضرور ہے لیکن وہ بہت ہی لرنڈ لوگ جڑے نے دیکھن انڈرسٹینڈ دیکھنے لیکن یہ جڑے ریفرینسز اچھو بھی افتاران دیاں کب تھاما نے ساریاں کتھاما نے اور تسی دیکھو ساریاں کتھاما نوں لے کے ویچ ویچ کمنٹ دے رہنے ہو کہ میں نا گنے سے پریسم بناوں خیر اے تیریا چریترہ دائی پارڈ ہے چو پہید ہے لیکن وہ پائیں گے جب تے تم رہے رام کتھا لکھ کے وہ ساری اس گالم فیرو کہہ رہے ہیں کرشن کتھا لکھ کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دسم کتھا پگود کی پاکہ گری بنائے اور باسنا ناہمہ ترم جد کے چاہے میں صرف لوگوں کا ترم جدہ چاہا پر نا اس کر کے میں دسم کند دی جڑی پاک ودی کتھا ہے گی ہے انہوں میں ایک پاک آدھے ویچھے سیمپل بارڈ سے ویچھ لیکھ دیتا ہے